بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحو اصدق القائلین وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول افا ان ماتا او قتلا قلبتم علیہ آقابکم ومن ينقلب علیہ آقابیه فلن یزر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین سب سے پہلے اس موضوع کی جانبی توجہ دلائیں کہ تمام ادیان اور مذاہب کے درمیان ڈائلوگ کا محل ہونا چاہیے قتل عام اور تکفیر سے مشکلات حل نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد سے لے کر اور خصوصا جناب حضرت مالک ابن نویرہ کی قتل کے بعد سے لے کر کہ انہیں قتل کیا گیا ان کے سر کو تن سے جدا کر کے اس کو سر کو اینٹوں کے طور پر استعمال کیا گیا اس پہ کھانا پکایا خالد بن ولید اور ان کی فوج نے اور اس کھانے کو کھایا گیا ان کی حرمت کو پامال کیا گیا اور یہ پالیسی تھی کہ دھاک بٹھا دی جائے ڈرا دیا جائے دھمکا دیا جائے تاکہ کوئی اٹھ نہ سکے ہماری گفتو کا جو اصل موضوع ہے وہ یہی ہے کہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے پہلے کے حالات اور پھر بعد کے حالات بلا شک تمام فرق مسلمان ہیں سب کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے لیکن ہمیں صدیوں میں لاکھوں کرونوں کی تعداد میں قتل کیا گیا جھوٹی داستانے بنا کر اور یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم حقائق کو بیان کریں اور واضح بتائیں کہ ہم کیا کہتے ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں اس وقت ہماری گفتو کو چل رہی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو انہیں قتل کی کوشش کی گئی یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے اور اصل موضوع اب یہ چل رہا ہے اس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اصحاب بھی تھے کہ جو جانتے تھے کہ وہ منافقین کون ہیں لیکن وہ خوف کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتے تھے سابقہ نشست میں ہم نے توجہ دلائی جناب حضیفہ ابن یمان کی جانب کہ وہ جانتے تھے لیکن وہ فرماتے تھے کہ اتنی دیر میں میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جتنی دیر میں میں اپنا ہاتھ نہر کے اندر لے جاؤں اور جب تک یہ ہاتھ میرا مو کے پاس آئے گا یعنی جب میں پانی پینے کے لیے ہاتھ کو واپس لاؤں گا تو اس دوران مجھے قتل کر دیا جائے گا اصحاب میں سے ایک بہت منفرد صحابی ہیں اور بڑی تیزی سے ڈسکشن کرے ہم اور وہ اتنے منفرد ہیں کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے ایک چیز میں اور وہ کیا چیز ہے کہ وہ خاتم الاسحاب ہیں اب یاد رکھیں کہ تین خاتم ہیں اس وقت دینی استلاح میں خاتم الانبیاء یعنی جن پر نبوت ختم ہوئی خاتم الاؤسیہ یعنی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوسیہ کا سلسلہ ختم ہوا جو امام مہدی علیہ السلام ہے بس خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الاؤسیہ رسول اللہ حضرت مہندی علیہ السلام اور خاتم الاسحاب تو جناب ابو طفیل کے جن کا نام ہے عامر ابن واصلہ یہ خاتم الاسحاب ہیں ان پر صحابیت کا سلسلہ ختم ہو گیا ان کے بعد کوئی ایسا نہیں رہا کہ جو یہ دعویہ کر سکے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے اور یہ چیز اجمائی ہے تمام اہل سنت کے درمیان بھی اور تمام اہل تشیعوں کے درمیان بھی یعنی ایسا موضوع نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یا تو جناب ابو طفیل خاتم الاسحاب ہیں یا یہ کہ مثال کے طور پر کوئی ایکس وائی زید خاتم الاسحاب ہیں یہی ہے خاتم الاسحاب اب ان کا نام ہے ان کی کنیت ہے ابو طفیل نام ہے آمیر ابن واسلہ تو یہ تو ہیں خاتم الاسحاب لیکن اگر دقت کی جائے تو پہلا صحابی کہا جا سکتا ہے ایک ادبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اور حضرت عبد المطلب کو کہ حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک اور اس کے بعد تک جنہوں نے کفالت کی دفع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کو جگہ بدلتے تھے تاکہ ان کی جان کو خطرہ نہ ہو وہ تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام تو جو پہلے صحابی ہیں وہ ابو طالب ہیں جو آخری صحابی ہیں وہ ابو طفیل ہیں جو پہلے صحابی ہیں اس کا نام ہے عمران اور جو آخری صحابی ہیں ان کا نام ہے عامر اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پہلے صحابی کو بھی کافر کہا گیا اور آخری صحابی کو بھی کفر کی نسبت دی گئی وہ کیسے تو وہ بعد میں ہم بیان کریں گے اب ممکن ہے کوئی کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کہتے لیکن جو کہتے ہیں وہ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں جناب ابو طفیل سو حجری میں یا ایک سو سات میں یا ایک سو دس میں دنیا سے رخصت ہوئے یعنی سو سے لے کے ایک سو دس تک ایک سو دس والا قول بھی ہے مشہور اور ایک سو حجری والا بھی قول مشہور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے بعد میں مولا میر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوئے امام حسن امام حسین امام زانو العبدین امام محمد باقر حتی بازے کا بیان ہوا کہ کمسنی میں یعنی جب امام جعفر صادق علیہ وسلم کمسن تھے تو جناب ابو طفیل نے امام جعفر صادق علیہ وسلم کی بھی زیارت کی تھی اور ایک روایت کے بقول کہ کتاب سلیم بن قیس جب پڑھی جاتی تھی امام زانو العبدین علیہ وسلم کے سامنے لاکہ پڑھی گئی تھی اس کی تصحیح کے لیے تو ان میں بھی ایک جناب ابو طفیل تھے اب ان کو رافضی بھی کہا گیا غالی بھی کہا گیا شیعہ بھی کہا گیا اور شیعہ مفرط یعنی کٹر شیعہ بھی کہا گیا تو اب ان لوگوں سے کہ جو کافر کافر شیعہ کافر کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ جناب حضرت ابو طفیل کو بھی کافری کہیں گے کیونکہ وہ بھی شیعہ تھے بخال آپ کے علماء کے اور رافضی بھی تھے اور غالی بھی تھے اور مفرط شیعہ بھی تھے یعنی کٹر شیعہ البتہ ان کا جرم اور ہمارا جرم ایک ہی ہے اور یہی جرم تھا حضرت مالک ابن نویرہ کا کہ یہ مولا امیر المومنین کے طرف دار تھے اب یاد رکھیں کہ آج کے دور کی مثال دیں کہ تاریخ جمیل صاحب نے کہ خداون تبارک و تعالی ان کو طول عمر اتا فرمائے اور حق اور بیان کرنے کی توفیق اتا فرمائے مولا امیر المومنین کو مولا کہا تو یہ تمام نواسب اور خبارج اور دشمن رسول اللہ اور گستاخ رسول اللہ اور دشمن اہل بیت سب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اینن یہی سب کچھ ہوا جناب حاکم انشہ پوری کے ساتھ کہ جو علماء اہل سنت میں ایک بہت بلند مقام پر فائز تھے لیکن اب ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی وجہ یہ انہوں نے کتاب لکھی مصدروں کو علیہ الصحیحین اور اس میں روایات کو جمع کیا ایسی روایات کے جو صحیح مسلم صحیح بخاری کے میار کے مطابق ہیں اور ان میں کیونکہ بہت زیادہ فضائل اہل بیت والی روایات بھی تھی تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ انہ میں تشیع ہے یہی پرابلم کریٹ کیا گیا امام شعفی کے ساتھ کہ جب انہوں نے بالاخر کچھ اہل بیت کے فضائل بیان کیے یاد رکھیں کہ ظاہر ہے کہ جب ایک انحرافی نظام میں کبھی کبھی کوئی حق بات کرتا ہے تو اس کے لئے پرابلم تو ہوتا ہے تو امام شعفی نے بھی اہل بیت کے جب فضائل بیان کیے تو آخر میں ان کو کہنا پڑا کہ اگر اہل آل محمد سے محبت جو ہے رفض ہے اور اس سے انسان رافضی بن جاتا ہے تو جن و انس آو گواہی دو کہ میں رافضی ہوں یہی پرابلم ہوا تھا اصحاب کے ساتھ اور وہ اصحاب جو اہل بیت علیہ السلام کے طرف دار تھے ان پر ظلم ہوا خصوصا جناب حضرت مالک ابن نویرہ کہ اگر ان کا حق ادا نہیں کیا گیا اگر ان کا دفعہ نہیں کیا گیا تو یاد رکھیں کبھی بھی عالم اسلام میں کسی مظلوم کا دفعہ نہیں ہو سکتا اب آتے ہیں اصل موضوع کی جانب کہ جناب حضرت ابو طفیل بھی منافقین کو جانتے تھے ایک روایت کے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں صحیح مسلم سے ہے اور یہ ترجمہ ہے جناب وحید الزمان صاحب کا جل نمبر چھے ہے صفحہ نمبر 348 اور 49 ہے حدیث نمبر 7037 اور تیزی سے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور اس کا اصل موضوع یہ ہے کہ جناب ابو طفیل کے سامنے ایک شخص جناب حضرت حضیفہ یمان سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کہ کتنے لوگ تھے اور خود اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے اس روایت کو دوبارہ بھی ہم بیان کریں گے کہ وہ شخص کون ہے اس وقت ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے لیکن اس روایت میں تھوڑا سا رد و بدل کیا ہے مسلم میں تو اصل روایت اس طرح سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو طفیل سے روایت ہے کہ اقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حضیفہ کے درمیان کو جھگڑا تھا تو اب یہاں پر بات ہو گئی کہ جناب ابو طفیل جانتے تھے اقبہ والوں میں سے ایک شخص کو اور یہ جھگڑا لوگوں کے سامنے ہو رہا تھا جیسے لوگوں میں ہوتا ہے وہ بولا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں اصحاب اقبہ کتنے تھے لوگوں نے حضیفہ سے کہا جب وہ پوچھتا ہے تو بتا دو اب اس کے معنی ہے کہ وہاں پر لوگ بھی تھے اور لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ شخص اصحاب اقبہ میں سے ہے کوئی چھپیوی چیز نہیں تھی اس کو بعد میں سنسر کیا گیا ہے اور چھپایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ تیرے سوا چودہ آدمی ہیں اگر تو بھی ان میں سے ہے تو وہ پندرہ ہیں اور میں قسمیاں کہتا ہوں کہ ان میں سے بارہ تو خدا اور رسول کے دنیا اور آخرت میں دشمن ہیں اور باقی تینوں نے یہ عذر کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا اور ملامت کی گئی کہ ہم نے تو رسول اللہ کے منادی یعنی کہ اقبہ کے راستے نہ آؤ کی آواز بھی نہیں سنی اور نہ اس عوم کے ارادے کی ہم خبر رکھتے تھے تو اس وقت پیغمبر خدا سنگستان میں تھے پھر جب پھر چلے اور فرمایا کہ اگلے پڑاؤ میں تھوڑا پانی ہے تو مجھ سے پہلے کوئی آدمی پانی پر نہ جاوے جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو کچھ منافق وہاں پہنچ چکے تھے آپ نے ان پر اس دن لانت فرمائی تو یہاں پر دو گروہ ہیں ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے اقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی دوسرا گروہ وہ کہ جو پانی پی گئے جن پر لانت فرمائی اب یہ موضوع راز نہیں ہے اس کو قصدن راز بنایا گیا ہے اور اصل میں یہ تھا کہ یہ جان بچانے کے لئے اصحاب نے اپنے آپ کو اپنی جانیں بچانے کے لئے اس کو چھپایا ہے اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک قانون دے دیا کہ جو بھی علی کا دشمنہ وہ منافق ہے لہٰذا کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ ناموں کو تفصیل سے بیان کیا جائے اور لسٹیں بنائی جائیں کیونکہ اگر لسٹیں بنا بھی دی جاتی تو پھر یہ موضوع آتا کہ کونسی لسٹ صحیح اور کونسی غلط ہے اب ہے آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل جو ترجمہ ہے مولانا محمد زفر اقبال صاحب کا جل نمبر دس اور صفحہ نمبر ہے نائن ففٹی فور اور نائن ففٹی فائیو اور حدیث نمبر ہے ٹو فور تھری زیرو تھری اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو طفیل کے گھر میں داخل ہوا تو انہیں خوشگوار موڈ میں پایا میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر فائدہ اٹھانے کی سوچی چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابو طفیل وہ لوگ جنہیں نبی علیہ السلام نے لانت ملامت کی تھی وہ کون تھے اب یہاں پر آپ توجہ دیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے جب ان کا اچھا موڈ دیکھا یہ نوڑے ترجمہ کیا ہے فَبَجَتُّهُ تِيبًا نَفْس یعنی اچھے ان کو موڈ میں دیکھا تو سوال کیا اب ایسا کونسا سوال ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کبھی اچھے موڈ میں ہوں اچھے موڈ میں وہ ہوں جناب حضرت ابو طفیل تو سوال کروں ایسا کونسا سوال ہو سکتا ہے ایسا کیوں وہ سوچ رہے تھے ابھی نماز کا تھا روزے کا تھا کبھی بھی پوچھ لیتے وہ سوال کیا تھا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ تھا کہ کن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی تو اس کے لئے اچھے موڈ کی کیا ضرورت تھی اور کیوں پوچھنا چاہتے تھے اب یہاں سے پتا چل گیا کہ ان کو پتا تھا اب اگلا موضوع دیکھیں وہ زیادہ سنسیٹیو ہے ابھی انہوں نے مجھے ان کے مطالق بتانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان کی اہلیہ سودا اب ان کا نام سودا نہیں ہے اگر اوپر آپ توجہ کریں بلکل آخری لائن میں آخری لائن سے مراد کہ دو پیجوں کے بیچ کا ہم آپ کو اسکین دکھا رہے ہیں جو آخری لائن ہے وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر بلکل پہلا لفظ ہے سودا او یعنی یہ کوئی حبشی خاتون تھی کہ ان کا نام سودا تھا تو یہ جو ان کی زوجہ تھی یعنی ایک حبشی خاتون اصل روایت یہ ہے کہ ان کی بیوی نے کہا کہ جو ایک حبشی خاتون تھی کیا کہا آپ کو معلوم نہیں کہ نبی نے فرمایا ہے کہ فرمایا ہے اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں اس لئے اگر کسی مسلمان کو میں نے کوئی بدعاد دی ہو تو اس شخص کے حق میں تسکیہ اور رحمت کا سبب قرار دے تو یہ کہہ کے ان کی زوجہ نے ان کو ایک طرح سے الڑ کیا کہ گفتگو آگے نہ بڑھائیں اور یہ گواہی عثمان ابن عبداللہ نے بھی دی کہ پھر انہوں نے یہ موضوع ڈسکس نہیں کیا یعنی وہ ڈسکس نہیں کرتے تھے آج لگ رہا تھا کہ ڈسکس کریں اور کر دیں گے لیکن جیسے انہوں نے سوچا تو ان کی زوجہ نے ٹوک دیا کیوں ٹوک دیا کہ ظاہر ہے خطرہ تھا یہ کیوں انتظار کر رہے تھے اچھے موٹ کا جانتے تھے کہ وہ عام حالات میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے اب آپ کے سامنے المعارف نے ابن قطعبہ دینوری کی اور اس میں ہے صفحہ نمبر 341 اب آپ کو تعجب ہوگا کہ مولا عمیر المعامنین سے کتنی محبت کرتے تھے تو یہ بعد میں بیان ہوگا ایک جملہ بیان کر دیتے ہیں وہ فرماتے تھے مولا عمیر المعامنین کے لئے جب معاویہ نے پوچھا کتنی محبت ہے تو انہوں نے کہا مجھے اتنی محبت ہے جتنی موسیٰ کی ماں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اب اس وجہ سے ان کو کیا لقب دیا جا رہا ہے تو یہ آپ کی توجہ جو ہم مفضول کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے آخر میں آپ کو دیکھا اور آپ سو ہجری یعنی ہجری کے سویں سال کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے شاہدہ معا علی المشاہدہ کل لہا شاہدہ معا علی المشاہدہ کل لہا کہ آپ نے علی علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی اور یہ مختار کے ساتھ تھے اور نہ فقط ساتھ تھے بلکہ ان کے فوج کے علم بردار تھے اور وہ رجعت بر یقین رکھتے تھے رجعت کیا چیز ہے یہ ایک موضوع ہے کہ قیامت سے پہلے خداون تبارک وطالعہ کچھ لوگوں کو زندہ فرمائے گا اور اہل سنت میں عام طور پر جب کسی کو کافر قرار دینا ہوتا ہے تو یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ شیعہ ہے اور رجعت پر یقین رکھتا ہے تو یہاں پر بات واضح ہوئی کہ ایک تو یہ مولا امیر المومین کے ساتھ تھے ہر جنگ میں اور بعد میں یہ جناب مختار کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے صاحب الرائعہ یعنی علمدار تھے یہی وجہ ہے کہ صحابی ہونے کے باوجود ان کو کبھی غالی کہا جا رہا ہے اور کبھی رافضی کہا جا رہا ہے اب آپ کے سامنے اگلا صفحہ سکس ٹو فور تو یہاں پر ان کے لئے کہا جاتا ہے اب یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں اسماع الغالیہ من الرافضہ یعنی ان لوگوں کے نام کے جو رافضیوں میں سے غالی ہیں ان میں سے سب سے اوپر کون ہیں ابو طفل یہ ابو طفل کون ہیں صاحب رائعہ المختار مختار کے علمدار ہیں وَكَانَ آخِرُ مَنْ ارَاءَ رَسُولَ اللَّهُ یعنی واضح کر دیا ہے یہ نہ سمجھے کوئی اور ابو طفل ہیں واضح کر دیا ہے کہ یہی ہیں وہ آخری کے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا اب اس کے بعد ہے اب اس کے بعد جو غالی اور رافضوں کے نام ان میں رافضیوں کے نام ان میں سے ایک جناب مختار کا نام ہے پھر اس کے بعد جناب عبداللہ جدلی کا نام ہے جناب زرارہ بن عائن کا نام ہے اور جناب عبر جعفی کا نام ہے جو اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے صفحے اول کے طرف دار تھے طبقات ابن سعد میں جناب عبداللہ جدلی کو طابعین میں سے پہلے طبقے میں سے قرار دیا ہے اور ان کا نام بعد میں بھی آئے گا ان لوگوں سے جو اصل بغض ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہر حال میں اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے طرف دار تھے بلکل ویسے ہی جیسے کہ ہم اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کا نام لے والے ہیں آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں ہمیں قتل کیا جاتا ہے کل جناب مالک بن نویرہ نے نام لیا انہیں قتل کیا گیا اسی طرح سے جناب خاتم الاسحاب جناب حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کو جو ہے غالی اور رافضی کہا جا رہا ہے اب آپ کے سامنے ہیں سیور اعلام النوبلہ اور جل نمبر ہے تین اس میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ابو طفیل خاتم من رأہ رسول اللہ فی الدنیا اور صفحہ نمبر ہے فور سکسٹی سیون کہ یہ آخری وہ شخصیں جو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا اب ان کا نام کیا ہے وہ اسم عبی طفیل یعنی ان کی شیعت اتنی مشہور ہے کہ نام کا حصہ ہے یاد رکھیں کہ شیعی جو ہے مفرد ہے شیع جمع ہے اور یہ امام علی کے شیعوں میں سے تھے اب اس کے بعد ایک موضوع آتا ہے جسے ہم بعد میں بھی ڈسکس کر دیں گے اس وقت صرف آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ان کی ملاقات معاویہ سے ہوئی تو اس وقت کیا گفتگو ہوئی ترجمہ ہم بعد میں بیان کر دیں گے دخل ابو طفیل علا ماویہ بعض اگر تاریخ میں بیان ہوا کہ یہ شام پہنچے تھے اپنے بھتیجے سے ملنے کے لئے معاویہ کو خبر ہوئی تو ان بلایا اور بعض اگر یہ کہ معاویہ ان کے پاس گیا بلاخر یہ گفتگو ہوئی کہ جو تاریخ کا خود ایک حصہ ہے دخل ابو طفیل علا ماویہ فقالا مَا أَبْقَ لَكَ الدَّهْرُ مِن سُكْلِكَ عَلِيًّا کہ جناب ابو طفیل معاویہ کے پاس داخل ہوئے معاویہ کے پاس گئے تو معاویہ نے کہا کہ تم کب تک جو ہے اس طرح سے حضن ملال کے عالم میں رہو گے علی پر کہ جو میرا یہ حضن ملال ہے یہ ایسا ہے ایک ایسی عورت جیسا ہے کہ جس کی کوئی اولاد باقی نہ رہے اور ایسے مرد ایک ایسی بڑی عورت جیسا ہے جس کی کوئی اولاد باقی نہ ہو اور ایک ایسے بڑے مرد جیسا ہے کہ جسی کوئی اولاد بھی نہ ہو اور اسے کوئی اولاد کی امید بھی نہ ہو وقالا یعنی معاویہ نے کہا فَقَيْفَ حُبُّكَ لَهُ قَالَ حُبُّ أُمَّ مُوسَى لِمُوسَى وَإِلَى اللَّهِ عَشْكُتْ تَقْسِیر کہ کیسی محبت ہے تمہیں علی سے تو انہوں نے جواب دیا کہ میری محبت کیا ہے حُبُّ أُمَّ مُوسَى لِمُوسَى کہ جیسی محبت جناب موسیٰ کی والدہ کو موسیٰ سے ہے ویسی محبت مجھے ان سے ہے لیکن اس کے بعد بھی میں اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرتا ہوں اور کہ پشمان ہوں یعنی کہ میں ان کی صحیح معنی میں مدد نہیں کر سکا وَقِيلَ اِنَّ أَبَى تُفَعِلْ كَانَ حَامِلَ رَعَيَةِ الْمُخْتَارِ لَمَّا زَحْرَ بِالْعَرَاقِ اور کہا جاتا ہے کہ یہ علمدار تھے مختار کے کہ جب وہ عراق میں ظاہر ہوئے اب تہذیب سیر آلہ میں نوبلہ آپ کے سامنے ہے جلد نمبر ایک ہے اور جناب ابو تفیل کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو فرمائی اور دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور اصل حدف یہ تاکہ پتا چلے کہ یہ جو صحابہ صحابہ کا شور مچاتے ہیں اگر صحابہ میں سے بھی کوئی اہل بیعت کا چاہنے والا بہت ہے تو کبھی اس کا سر کاٹ کے اس کو ایٹوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کی بیوی کی حرمت کو پامال کرتے ہیں تو کبھی ایسے صحابیوں کو رافضی اور غالی کہتے ہیں آج ہی اگر زندہ ہوتے تو ان کے لئے بھی نعرے لگ رہے ہوتے کافر کافر ابو تفیل کافر تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں خاتم من رأ رسول اللہ فی الدنیا اب ان کا نام کیا ہے اسم ابو تفیل آمیر ابن واصلہ بن عبداللہ بن عمر اللیسی القنانی الحجازی شیعی کانا من شیعت امام علی اب اس کے بعد جو ہیڈنگ ہے دے اس میں آوازے ہیں وَقِيلَ أَنَّ أَبْتُفَيْلْ كَانَ حَامِلَ رَعِيَةِ الْمُخْتَارِ لَمَّا ظَهَرَ بِالْعَرَاقِ کہ جب مختار عراق میں ظاہر ہوئے تو اس وقت ابو تفیل ان کی فوج کے علم بردار تھے وَحَارَ بَقَتَلَةِ الْحُسَيْنِ اور ان کی ایک اہم ترین خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ امام حسین کے قاتلوں سے انہوں نے جنگ کی اور ان کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ سقہ بھی ہیں جو نقل کرتے ہیں سچے بھی ہیں عالم بھی ہیں شاعر بھی ہیں شجاہ بھی ہیں طویل عمر بھی پائی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شرکت بھی کی لیکن کیا کریں کہ شیعی ہیں کیا کریں کہ شیعہ ہیں پھر اس کے بعد غالی بھی ہیں اور رافضی بھی ہیں تاریخ مدینہ تو دمشق اور جل نمبر چھبیس میں اور صفحہ جل نمبر چھبیس آپ کے سامنے ہے اور وہاں پر بھی یہی موضوع ہے عامر ابن واصلہ اور اس کے بعد ان کا جو نام ختم ہوا ہے تو انہوں نے ابو تفیل القنانی کے بعد شیعہ انہوں نے نہیں کہا لیکن اس کے بعد آتے ہیں صاحب رسول اللہ آخر و اصحابہ ہی موتن اور انہوں نے روایات نقل کی ہیں مولا عمر المومین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وربع عن نبی احادیث وعن علی ابن ابن طالب وکان من شیعتہی اور اس کے بعد وہی والا موضوع ڈسکس کیا ہے کہ معویہ سے ملاقات ہوئی اور معویہ نے یہاں پر ایک مو اور اس میں موضوع بیان ہوا کہ معویہ نے سوال کیا ایک پہلا موضوع تو وہی تھا کہ جو پہلے میں نے بیان کیا لیکن اب یہ موضوع ہے کہ معویہ نے سوال کیا لستہ من قتلت عثمان قالا لا کہ کیا تم عثمان کے قاتلوں میں سے ہو تو جناب ابو طفیل نے فرمایا کہ نہیں لیکن من من حضرہو لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو وہاں پر حاضر تھے فلم ینصرہو لیکن ان کی ہم نے مدد نہیں کی ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے ان کی مدد نہیں کی میں ان میں سے تھا قالا وما مناکا من نصرہی کونسی ایسی چیز سیسے تمہیں ان کی مدد سے روکا قالا لم ینصرہو المہاجرون والانصار مہاجر والانصار تمام اصحاب میں سے کسی نے ان کی مدد نہیں کی قالا ماویہ اما لقد قانا حقہو واجبا علیہم انو ینصرہو کیا ان کے اوپر یہ حق نہیں تھا جناب عثمان کا کہ وہ ان کی مدد کرتے قالا فما مناکا امیر المؤمنین من نصرہی وماکا اہل الشام تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر ممکن ہے نام لیا اور معاویہ لیکن بعد میں اس میں تحریف کر دی گئی کہ انہوں نے امیر المؤمنین کہا تو خیر ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا معاویہ سے کہ اے امیر المؤمنین آپ کے ساتھ تو پورا شام تھا آپ نے کیوں نہیں مدد کی جناب عثمان تو تقریباً ستر دن کے لیے محاصرے میں تھے اور تاریخ میں بیان ہوا کہ انہوں نے معاویہ کو بلایا بھی لیکن نہ وہ خود آیا نہ فوج کو بھیجا فقالا معاویہ اما طلبی بے دمیں دمیں ہی نصرت لہو کیا میرا ان کے خون کو طلب کرنا یعنی انتقام لینا یہ کافی نہیں ہے ان کی مدد کے لیے فضحک ابو طفیل سم قالا انتا با عثمان کا مقالا شائر تمہارے اور عثمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شائر نے اس شیر میں کہی اب یہ شیر دو طریقے سے نقل ہوا ہے لَا أُلْفِيَنَّكَ بَعَدَ الْمَوْتِ تَنْدُبُونِي وَفِي حَيَاتِ مَا زَوَطَّنِي مَا زَوَطَّنِي زَادِي اور دوسری طرح سے بیان ہوا ہے لَعْعْرِفَنَّكَ بظاہر زادہ بہتر لگتا ہے لَعْعْرِفَنَّكَ یعنی میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جب تک میں اچھی طرح سے تمہیں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم خوب گریہ کروگے لیکن جب تک میں زندہ ہوں تم میری مدد نہیں کروگے وَقَالَ لَهُ مَا وِيَا بَتُفَيْلْ مَا أَبْقَلَكَ دَهْرَ تو یہاں پر وہی والی بات ہے کب تک تم علی کے اوپر حضن ملال میں رہوگے اور تمہیں ایک ایسی محبت ہے تو انہوں نے وہی جواب دیا اب اس کے بعد اس کے بعد والے صفحے میں بھی یہی والا موضوع ہے لیکن یہاں پر جو ہے معنی بیان کیے ہیں کہ مقلات کے کیا معنی ہے یعنی ایک ایسی بڑی خاتون جو مقلات ہے یعنی جس کے کوئی بھی بچہ زندہ نہ رہا ہو اور رقوب کے کیا معنی ہے ایسا ایک بڑھا شخص ایسا ایک شخص کے جو نا امید ہو چکا ہے کہ اب اس کے کسی کی ولادت ہوگی اب یہاں پر یہ بھی بیان ہو جائے کہ ایک موضوع آتا ہے سمیت ابا عبداللہ یعنی محمد بن یاقوم الاخرم کے جو ایک بڑے محدث ہیں اور عالم اہل سنت میں سے ہیں اور جناب حاکم انشہ پوری کے اساتید میں سے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ بخاری نے کیوں ان کی روایات کو چھوڑا ہے تو جواب دیا کیونکہ یہ کٹر شیعہ تھے البتہ بخاری میں ایک روایت ہے بھی اور نہیں بھی ہے اس طرح سے کہ روایت پہلے انہوں نے بغیر سنت کے بیان کی بعد میں ان کا نام لے کے کہا کہ ایسے ہی موضوع میں ایک روایت نقل ہوئی ہے جو بعد میں آ جائے گا اب یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ جناب محمد حنفیہ کے ساتھیوں میں سے تھے اور جناب محمد حنفیہ کو ایک دن بلائیا عبداللہ ابن زبیر نے جو خود ایک صحابی ہے اور اس نے جناب محمد حنفیہ کو دھمکی دی اور کہا کہ میری بیعت کرو جب ان لوگوں نے انکار کیا تو جناب محمد حنفیہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو بند کر دیا گیا شہب ابی طالب میں اور بعض دکھیں تاریخ میں بیان ہوا کہ ان سب کو قتل کرنے کا یا جلانے کا ارادہ کیا گیا بعد میں جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ نے جناب عبداللہ جدلی کو جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ طبقات ساتھ کے اعتبار سے تابعیوں میں سے طبقے اولا کے وہ تابعی ہیں ان کی قیادت میں فوج کو بھیجا یہ بھی ایک فوج کے علم بردار تھے انہوں نے آ کر حملہ کیا اور حملہ کر کے جناب محمد حنفیہ کو اور ان کے ساتھیوں کو چھڑایا انہیں ساتھیوں میں سے اب یہاں پر تاجب کی بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کے جو خلیفہ بھی بنا اپنے زعمے اور اہل سنت اس کو خلیفہ بھی مانتے ہیں وہ دھمکی دے رہا ہے رسول اللہ کے خاتم الاصحاب کو یعنی جناب حضرت ابو طفیل کو کہ تم سب کو ہم دیکھ لیں گے یعنی تم سب کو میں دیکھ لوں گا اور سخترین دھمکیاں دی فی سنت خمس و ستین دا ابن زبیر کہ ابن زبیر نے بلایا کس کو محمد حنفیہ کو الہ بیتن فعبا تو محمد حنفیہ نے بیت سے انکار کر دیا فحسراہو فی شعب بنی حاشم تو شعب بنی حاشم میں ان کو محصور کر دیا گیا فی عدت من اصحاب ہی اور ان کو چند ساتھیوں کے ساتھ منہم انہی میں سے ایک کون تھے عامر بن واصلہ ابو طفیل اور انہی میں سے ایک تھے عامر بن واصلہ اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ وَأَوْعَدَهُمْ وَعَدًا شَدِيدًا اَوْعَدَا یعنی دھمکیاں دی تَحَدَّدَهُمْ دھمکیاں دی شدید دھمکیاں دی وہ دھمکیاں باز تکہ تاریخ میں بیان ہوئیں کہ قتل کر دیں گے اور جلا دیں گے حَطَّى بَاصَ الْمُخْطَارِ عَبَى عَبْدُ اللَّهِ جَدْلِي یہاں تک کہ جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ بعض ہمارے نادان بھی ان کو برا سمجھنے لگیں کہ خداون تبارک وطالعہ ان کی ہدایت فرمائیں انہوں نے فوج کو بھیجا اور ان کو نجات دلوائی اب آپ کے سامنے ہے کتاب کتاب الکفایہ فی علم الروایہ اور یہ کتاب ہے تصنیف کس کی جناب خطیب بغدادی کی صفحہ نمبر ون تھرٹی ون آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر بھی یہی موضوع وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیوں بخاری نے ان کی روایات کو چھوڑا تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ کٹر شیعہ تھے مفرتن فی التشیعہ اور یہی والا قول نقل ہوا وَصُعِلَ عَنِ الْفَضُلْ بِن مُحَمَّدَ الشَّعَرَانِ کہ جو امام ہیں حافظ ہیں محدث ہیں ان سے بھی سوال ہوا فقال ان سے سوال ہوا تو کیا کہتے ہیں اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْغَالِينَ فِي تَشَيُّ یعنی وہی والی بات ہوئی کہ یہ کٹر شیعہ ہیں اب ہم آتے ہیں اس موضوع کی جانب سے کہ بخاری میں واقعا روایت ہے یا نہیں یا ممکن کہ موضوع اٹھائے لیکن اتنا اہم موضوع نہیں ہے اور اگر یہ موضوع ہے کہ ان کو بخاری میں کسی نے نقل نہیں کیا انہوں نے بخاری نے نقل نہیں کیا کیونکہ وہ کٹر شیعہ تھیں تو ہم نے نہیں ڈسکس کیا بلکہ ان کا یہ دیکھنے کے بعد خود میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ دیکھوں تو صحیح واقعا بخاری نے نقل کیا یا نہیں کیا تو بات ایسی لگی کہ واقعا ان کی بات صحیح بھی ہے اور ایک طرح سے صحیح نہیں بھی ہے روایت نقل کی بھی ہے اور نہیں بھی کی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ صفحہ نمبر ہے 161 162 کے بیچ کا حصہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں باب نمبر 49 ہے اور اس باب کا نام ہے علمی باتیں کچھ لوگوں کو بتانا اور کچھ کو نہ بتانا اس اندیشے سے کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے اور اس باب کی تائیت کے لیے حضرت علی نے فرمایا لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو جنہیں وہ پہچانتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور رسول کی تقزیب کی جائے یہ مولا علی کی روایت بیان کی لیکن ایک قول کے طور پر بیان کی اور اس کی سنت کو نہیں بیان کیا لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کو کہتیا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان سے نفرت کا کیا عالم ہے اور آپ کے سامنے ہیں صفح المحلہ بالآثار کا اور عزم ابن حضم کے جو اندلس کے بڑے علماء میں سے تھے اور اس وقت بھی علماء اہل سنت میں ان کا بہت بڑا مقام ہے اب وہ ایک روایت کو ڈسکس کر رہے ہیں نماز کے بارے میں ہیں اس روایت کو ہم ڈسکس نہیں کرتے اس روایت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس میں دوسری دلیل جو لے کے آ رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کے سامنے ہیں اگر آپ دقت کریں تو دو صفحہ نمبر دو سو سات میں وَالثانی دوسری دلیل کیا ہے اَنَّا عَبَا تُفَعَلْ صَاحِبُ رَعَيَةِ الْمُخْتَارِ کہ یہ جو عَبَا تُفَعَلْ ہے یہ مُخْتَار کے علمدار ہیں وَزُخِرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِرْرُجَ اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رجت کے قائل تھے یعنی کافر تھے سیزی سیزی بات کون صحابی تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بغض اہل بیت میں یہ اتنے بڑے ہوئے ہیں لوگ کہ کبھی قتل کرتے ہیں اصحاب کو اور ان اصحاب کو کافر بھی کہتے تھے یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کے قتل کو جسٹفائی کرنے کے لیے کافر بنا دیا گیا ہی لیتے لیکن اتنا کہیں گے آج کل کچھ لوگ جو چھوٹے بابوں کی مخالفت کر رہے ہیں تو مطمئن ہو جائیں وہ چھوٹے بابوں کی مخالفت کر کے بڑے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں اور ہمارے بعض نادان لوگ ان کی ان باتوں کی وجہ سے چشم پوشی کر رہے ہیں ان بڑے مجرموں کی جانب سے کمال ان چھوٹے بابوں کو رگڑنا نہیں ہے یہ چھوٹے تو کچھ بھی نہیں ہیں گرد ہیں دھول ہیں ہمیشہ جو سرطان کا مین حصہ ہوتا ہے اسے کاٹا جاتا ہے بڑے بابوں کے مسائل کو بڑے بابوں کے جرائم کو چھپا کر انسان موڈریٹ نہیں بن سکتا یاد رکھیں جب تک جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت ثابت کوئی اگر نہیں کرتا ان کے قاتلوں کو جب تک ظالم ثابت نہیں کرتا تو اس کی باتوں میں یہ آنا کہ وہ چھوٹے بابوں کا خلاف ہے تو مطمئن ہو جائیں کہ یہ بالکل سو فیصد غلط فہمی ہے اور فرق بازی کی باتیں کر کے بڑے بابوں کے جرائم کو نہیں چھپایا جا سکتا فرض یہ کر لیں کہ جناب مالک ابن نویرہ کو ہم اگر اچھا کہتے ہیں تو ظاہر قاتل کو برا کہنا ہوگا تو کیا یہ فرق بازی ہے پس فرق بازی ختم کرنے کے لئے ایک صحابی کی بیوی کی عزت کو لوٹ لیا گیا اس پہ خاموش ہو جائیں گے تو فرق بازی بند ہو جائے گی ایک صحابی کو کافر کہ دیا گیا تو فرق بازی بند ہو جائے گی پھر یہ جو لوگ امام حسین کو خارجی کہہ رہے ہیں امام حسین کو برا کہہ رہے ہیں مولا علی کو کافر کہہ رہے تھے پھر ان کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیا جائے تو فرق بازی بند ہو جائے گی فرق بازی بند نہیں ہوتی فرق بازی بند ہوتی ہے غلط کو غلط کہنے سے لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ ہمیشہ شیطان کے بھی پیروکار رہیں گے یاد رکھیں اب دوسرا حوالہ ہے یہ بھی محلہ بلا اثار کا ہے اور جل نمبر ایک کا ہے اور یہاں پر یہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ جدلی کی وجہ سے ایک روایت کو رت کر رہے ہیں جو طبق اولا کے تابعی ہیں اور ان کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں یعنی جناب مختار کو اتنے آرام سے کافر کہہ دیا وہ بغورت شخص کے جو آل رسول کو قتل کر کے رسول کی نواسیوں کو دربار و گلی کوچوں میں پھراتا ہے وہ مسلمان ہے اس پر لانت بھیجنا جائز نہیں ہے بلاخر مسلمان ہے اور وہ مختار کے جو دشمن آل رسول کو قتل کرتا ہے وہ کافر ہو گیا یہ نتیجہ کس چیز کا ہے بغض اہل بیت کا تمام ادیان اور مذاہب کے درمیان محبت ہونی چاہیے اب کرسمس آنے والا ہے ہم نے کلپ بنایا کرسمس پر ابھی بھی اگر کوئی دیکھے ہم کھل کے ڈنکے کی جوٹ پہ کہتے ہیں اپنے تمام مسیح بھائیوں کو میری کرسمس ہیپی کرسمس اور دعا کرتے ہیں کہ خدا بن تبارک و تعالی تمام ادیان اور مذاہب کے درمیان اچھے رشتے استفار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ڈائلوگ پہ چلیں اور یہ والا کام کہ ایک ظالم کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد کہیں کہ جی فرق بازی ختم ہو گئی اور فرق بازی غلط ہے اور ظالموں کو سپورٹ کریں اس نعرے کی آڑ میں یہ بالکل غلط کام ہے وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین